اسلام علیکم میں ہوں مریم زی شان آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام تنگ ٹینگ میں اسد موجود ہیں مجیبور رحمان شامی صاحب سلمان غنی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب اور رشید صاحب صاحب ناظرین آج عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا آخری روز تھا اور ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے بڑے بڑے کھلاریوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں جبکہ نون لیک کی قیادت کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں لیکن بات جہیں ختم نہیں ہوتی کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور کیا جانے کے خلاف اپیل تائر کرنے کا آپشن میں بھی موجود ہے جو کہ تین جنوری تک ہوگا اور دس جنوری تک لیکن اپیلوں پر فیصلہ بھی آ جائے گا لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک جماعت کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کا مسترد ہونا یعنی میدان صاف ہوگا کوئی سیاسی مخالف سامنے نہیں ہوگا تو پھر یہ کیسا مقابلہ ہوگا شابی صاحب آٹھ فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اور آج جو صورتحال بنی اتنی بڑی تعداد میں کاغذات نامزدگی پاکسین تحریک انصاف کے امیدواروں کے مسترد ہوئے ہیں وہ کی کیسا ہی الیکشن ہونے جا رہا ہے پھر آٹھ فروری کو ابھی تک جو جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ آپ اتمنان کا اعظار نہیں کر سکتے لیکن یہ جو ریٹرنگ افسر ہیں ان کے جو فیصلے ہیں وہ کیونکہ چیلنج ہوں گے الیکشن ٹریبونلز میں جو ہائی کورٹ کے ججوں پر مشتمل ہیں اس لیے میں توقع رکھنی چاہیے کہ وہاں ان کے یہ اکثر فیصلے جو ہیں وہ قلعظم ہو جائیں گے اور وہ لوگ جو کئی بار الیکشن لڑ چکے ہیں اب ایسی کیا بات ہو گئی کہ ان سے کیسے نااہل ہو گئے وہ اس سوال کا جواب تو دھوڑنا پڑے گا نا اور ٹھیک ہے عدالت سے جو انصاف ملے گا سو ملے گا الیکشن کمیشن کو بھی اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں انہوں نے کس پونیات پر یہ اقدامات کی ہے یا یہ فیصلے کی ہے کون یعنی اگر کسی شخص کے بارے میں ایسی کون سی شکایات تھی کہ آپ یہ کہیں کہ اس کے قاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد ہو جائیں گے شاہ محمود قریشی صاحب ان کی بیٹی ان کا بیٹا ان کے بھی قاغذات مسترد ہو چکے مختلف کیسز ہیں جن میں عدم پیشی کی بنا پر قاغذات مسترد ہوئے ہیں کہیں جالی دستخت کی بنا پر ہوئے ہیں اب یہ نا اب یہ کیسے ثابت ہوگا کہ دستخت جالی ہیں اور یہ جس طرح یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ دستخت اصلی ہیں اس طرح یہ ثابت کیسے کریں گے کہ جالی ہیں کیونکہ جب دستخت کی ہیں ایک شخص نے تو جو چیلنج کر رہا ہے وہ اس کا کچھ ثبوت دے گا نا لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی مقدمے میں کوئی پیش نہیں ہوا تو اس کا کیا تعلق ہے اس بات سے کہ اس کا قاغذات نامزدگی مسترد کر دی جائے وہ تو عدالت کا کام ہے عدالت جانے وہ جانے اور اس کے وہ والنٹ جاری کر سکتی ہے عدالت تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے تو بڑی حیرت ہوئی ہے کہ پاکستان میں ایسا منظر تو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے اور بجائے اس کے کہ ہم اپنا سفر آگے کی طرف کرتے ہم تو پیچھے کی طرف کر رہے ہیں میں ایک حال یہ تو ہمیں غلامی کے طور میں بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو الیکشن ہوں گے ان کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہوگی اور نہ جیتنے والے جیتیں گے نہ ہارنے والے ہاریں گے اور آپ ایک نئی کشمکش کی بنیاد رکھیں گے تو میرا تو خیال ہے کہ جو جن لوگوں کے کاغذات نامزد کی منظور ہوئے ہیں دوسری مختلف شیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو بھی نوٹس لینے چاہیے اس کا ان کو بھی یعنی اس پر آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ تھوک کے حساب سے کاغذات مسترد کرتے چلے جائیں یہ تو میں نے دیکھا تھا وہ جنرل زیولا کے دور میں جو الیکشن ہوا تھا نا غیر جماعتی بلدیات کا بھی اس وقت وہ جو ریٹرنگ افسر تھے انہوں نے اپنے یعنی جو بھی امیدوار پیش ہوتا تو میر کا مثلا لاہور کا میر کا انتخاب ہو رہا تھا ترمان غنی صاحب کو یاد ہوگا عوام دوست عوام دوست کے نام سے وہ کہتے ہیں ناہل ہو گیا پارٹی افیلیشن ناہل ہو گیا تو دس دس گیارہ گیارہ لوگوں کے نومینیشن پیپر ایجیکٹ ہونے کے بعد پھر وہ میر منتخب ہوئے ہمارے یہاں دوست تھے شجاہ الرحمان صاحب تو یہ تاریخ جو ہے اس بہنڈے انداز سے اس کو نہیں دورانت چاہیے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ انتخابات جو ہیں یہ تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ بس ہو گئے رسم پوری ہو گئی فارمیلیٹی پوری ہو گئی یعنی آپ کہہ رہے وہ دائروں کا سفر جا رہی ہے ہمیں تو آگے کی طرف دائرے میں یہ مقام تو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے پہلے اپنی زندگی دائرے میں بھی